ہا جی جڑی بھوٹی سینڈ سنگھ میں آپ دوستوں کا سواگتہ ہے جی ہا جی جانکاری ہے جی گستا کلی بھنگ میں کیسے بانتی ہے جی جو بھنگ ہوئے نا سیب جی کو بھوگ لگاتے ہیں اس میں کس طریقے سے بانتی ہیں جی اس کا دوسرا بھاگ لے کر حاضر ہوں جی جدی کسی کو جانکاری سمجھ میں آ جائے تو اس سے لاب اٹھائیں جی جدی کسی کو جانکاری سمجھ میں نہیں آتی جہاں ہماری واج سمجھ میں نہیں آتی تو بات الگ ہے جی ٹھیک ہے جی کرنا کہا جی آپ نے بجاری بھسم لے لیں کسی پھارمیسی کی سو گرام کستا کلی لے لیں ٹھیک ہے جی اور جو پنگ ہوتی ہے اس کو کوٹ کر اس کا رسن کالیں جی مکتر شدہ راس ہو ایک لیٹر کے قریب ہو جیدی سو گرام کستا کلی ہے تو ایک لیٹر یا ڈیڑھ لیٹر راس لیں آپ پنگ کا اور اس کو کھرل کریں جی اس کے راس میں پنگ کے راس میں کستا کلی کو کھرل کریں یہ آسان طریقہ ہے جو اناڑی آدمی ہے وہ اس سے لاب لیں جی اور اپنا کام چلائیں جی اس کو بنا کر اور جو نئے بندے ہیں جی سیکھ رہے ہیں کام چلانے کے لیے تو یہ ٹھیک ہے پر بھسموں کی سرچ جرور کرتے رہیں جی جو پہلے بیڈیو میں نے طریقہ کار بتایا اس طریقے سے بناو گے تو بہت ہی زیادہ ریجلٹ پاؤ گے جو اب طریقہ بتا رہا ہوں جی اس طریقے سے بناو ہوگے اس میں سے تھوڑا کم ڈاؤن ہوگا پر کام چل جائے گا آپ کا ٹھیک ہے جی اس کو آپ کھرل کریں جب یہ راس پورا کھرل ہو جائے اس کستا کلی میں تو اس کو اچھے طریقے سے سکا کے اس کو ایک پٹ دیں جی پانچ کلو کی پانچ کلو کی ایک پٹ دیں اپلوں کی اور وہاں سے نکالیں تو اس کو ایلو ویرا کے رس کے ساتھ کٹائی کریں اس کی اور پھر اس کو پٹ لگائیں پانچ کلو کی اس طریقے سے چار پانچ پٹ لگا لوگے تو یہ بڑیا گنہ اپنے آپ میں سما جائے گی یہ پانک کے گن اس میں آ جائیں گے جی اور یہ جبردست کام کرے گی اس طریقے سے بنانا چاہتے ہو اس طریقے سے بنائیں جی تو پہلے والی ویڈیو میں جو بتایا ہے جدی اس طریقے سے بنانا چاہتے ہو اس طریقے سے بنا لیں اس طریقے سے بناؤ گے تو تھوڑا کام کم کرے گی کرے گی جرور بجاری بسم سے ہیلٹ اس کے اوپر ہوں گے جی جدی کوئی بنانا چاہے بنالے بہارا جدی کسی کو بات سمجھ میں آتی ہے تو کر لیں جدی کسی کو بات سمجھ میں نہیں آتی تو پھر کرنا ہی کیا ہے جی ٹھیک ہے جی اور جو بنگ بسم ہے جی یہ بیریہ کے کہلو کہلو یا سیکس نارلیٹڈ کہلو یا کوبت با کے حوالے سے کہلو ٹھیک ہے جی بنگ بسم کا بہت ہی اہم رول ہے جی اس میں یہ بیریج کو شد کرتی ہے بیریج کو پیدا کرنے میں بھی سہائک ہے یہ بیریج کو گاڑا بھی کرتی ہے اور اس سے جی اس کے سیبن سے ترہ ترہ کے روگ شانت ہوتے ہیں جی یہ لگ لگ چیز کے ساتھ اس کا بڑا محطب ہے کلی ہے جو پہلے جو ورتن جوج کرتے تھے جی ہم گھروں میں پتل کے اس ورتنوں میں کلی کی جاتی تھی یہی کستہ کلی کہتے ہیں جسے بھنگ بسم بولتے ہیں جسے کلی ہے جو یہ ورتنوں میں کی جاتی تھی اور جب بھی اس میں ڈال سبجی چائے پانی جو بھی بنتا تھا تو وہ تھوڑا تھوڑا کھر کر اس میں گھل مل کر باڈی میں پرویش کرتی تھی اور باڈی مجبوط رہتی تھی کسی کو کمردرد نہیں ہوتا تھا نا ماتر ہی لوگوں کو سیکس کی پرابلم ہوتی تھی اور یہ کام چھوٹ گئے چمکیلے برتن گھروں میں آگئے اور سریریا سے پابر تھی جو نسٹ ہوگی یہ انگریج کسی جمانے میں جوبا قیدیوں کو قید کرتے تھے وہ جیل میں تو ان کو الومینیوم کے برتن میں کھانا دیتے تھے الومینیوم جب کھر کر باڈی میں جاتا ہے تو سریر کمجور ہونا شروع ہو جاتا ہے جی آج کل تو عام ہی گھروں میں الومینیوم کے برتن جوج کیے جاتے ہیں جی بماری تو سواوک ہے جی آنا پہلے میں مقابلے میں پہلے کے مقابلے میں اب بچے بہت کمجور ہو رہے ہیں ماتاوہ ہیں جو چھوٹے چھوٹے قدب والی ہوتی جا رہی ہیں کسی میں گرس نہیں کسی میں درس ڈرپوک ہیں بلکل آج کل کے بچے جو پیدا ہوتے ہیں ڈرپوک ہیں باڈی میں جان نہیں لکھ پہ پینٹ نہیں ٹکتی اور بیلٹ لگا کے پینٹ کو روکنا پڑتا ہے جی کیا کرو گے جی تھوڑا بیک مڑو گے تو بہتر ہوگی جندگی پتل کے برتن جوج کریں جی گھروں میں اس میں کلی کریں اور اور یہ دیرے دیرے ہو کے کام ہڈیاں مجبوط ہوں گی جی ایسے تو مہاراج بہت کٹھنائی کا سامنا کرنا پڑے گا جی آگے چل کر ابھی یہ حال ہے جی گھر بڑی تو بھاگے گی مہاراج جب ہی کوئی بیریاں کو ٹھوس کرنے بڑی بھاتی نہیں اندر جا رہی کیا کرو گے جی کلی کی جگہ علمونیا مجوج کر رہے ہو کیا ہوگا ہے جی تامبے کی جگہ آپ نے سٹیل کو دے دی ہے کیا کرو گے جی تامبہ کا برتن جب جوج کرتے تھے جی بڑی میں جو بماری ہوتی تھی کوئی جہریلا پدارت پیدا ہوتا تھا تو تامبے کی وجہ سے وہ خرج ہو جاتا تھا تامبہ ایک کلیجے میں دیرے 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 گس کر بڑی میں جاتا تھا اور اپنا کام کرتا تھا جی اب وہ سسٹم ختم ہو گیا جی پی جے برگر لوٹ آئے بجاروں میں اور چٹ پٹے پدار تھا کھاتے ہیں جی اور کیا ہونا ہے جی نقصانی ہونا ہے جی ایسے لڑکیوں کو دیکھ لو انہوں کو لکوریوں کی پرابلم ہے کمر میں دارد رہتا ہے کسی کو ڈیٹ کم دنوں میں آتی ہے کسی کو بڑھ کر آتی ہے جی کیا کرو گے ایسے آپ آگے بڑھو گے جنگی میں اس طریقے سے کبھی بھی نہیں جی جو آج کل بچہ پیدا ہوتا ہے جی جی انہوں نے اپنی کھانٹ پینڈ کی لیپ سٹیل کو نہیں صدھارا تو آنے والے سمیں میں تیار رہیں جی بھنک کر بماریوں کا سامنا کرنے کے لئے اتنا ہی بولیں گے جی اس سے آگے کیا بولیں گے بید حکیم لوگ ہو آپ بھی سمجھو بات کو سمجھو ایک ٹپک تو باڈی پہ ہونا چاہیے نا جی سکولوں میں پڑھایا جاتا ہے کچھ اور جو جنگی میں کام آنے والی چیز ہے وہ کہیں نہیں سکھائی جاتی جی ٹھیک ہے جی کس تکلی ہے جی اس کا بہت بڑا رول ہے جی بڑھڈی میں جدی کوئی سمجھ گیا تو کافی ہے جی جدی کوئی نہ سمجھا تو ہم کر کیا سکتے ہیں جی ہم تو بتا سکتے ہیں جی جتنا ہمیں معلوم ہے تو کر لے بھائی کوئی بھی کر لے تھوڑی تھوڑی منتحرک کو اپنے پروار میں کرنی چاہیے جی تھوڑا بہتا عشدیوں کا نرمان گھر میں کرنا چاہیے تاں جو جنگی ہے بچوں کی خوشحال بن سکے مجبوط بن سکے اور کبھی نہ کبھی کسی کے تو کام آئی جاتا ہے جی کچھ نہ کچھ ہو جی جدی میری باتوں سے سہمت ہو تو ٹھیک ہے جی جدی نہیں سہمت ہو تو بھی ٹھیک ہے جی کوئی بات نہیں جی جدی کسی کو ویڈیو پسند آئی تو